ہیلو فرنس میں ہوں پونم اور پونم's کچن میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے برد کے دنوں میں اکثر ہم کھانے کی ورائیٹی کو لے کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں کہ صرف بار 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 آلو کھانے کا مند نہیں کرتا آج میں آپ کے ساتھ ایک بلکل نئی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ایک نئی دو نئی ریسپیز شیئر کر رہی ہوں جس میں ہم آلو کا بلکل استعمال نہیں کریں گے ہیلی ریسپیز ہیں لوکی سے بنیں گی اگر آپ ان میں سے ہیں جو کی ورد کے دنوں میں وہی آلو ڈلی ہوئی پوری اور ٹکی کھا کر ہو گئے ہیں پریشان اور کچھ نئی ورائیٹی ڈھون رہے ہیں جو کی ہلدی بھی ہو تو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے یہ ریسپی نہ تو ڈیپ فریڈ ہے اناحیس میں آلو ہے چلیے بناتے ہیں یہ بلکل برانڈ نیو ریسپی اس ریسپی کے لیے میں لے رہی ہوں ایک کپ ورد والے چاول اسے سماک کے چاول بھی بولتے ہیں ساوک پرائز بھی بولتے ہیں برہیوں بھی بولا جاتا ہے بہت ہی چھوٹا چھوٹا دانہ ہوتا ہے اس کا اسے میں اچھی طرح سے دو تین پانی دھولوں گی تاکہ بلکل صاف ہو جائے اور اس کے بعد کھلے پانی میں بھی کوکر رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے ڈیٹھ سے دو گھنٹے کے لیے اب دیکھیں یہ چاول پھیک لیا ہے اور عام نورمل باسمندی چاول کی طرح یہ پھولتا نہیں ہے انچاپنوں کو چھاند لوں گی پوشش رہے گی کی ایکسٹر جتنا پانی نکال سکتے ہو نکال لو چھاند کر ہم نے اس کا گاڑھا پیسٹ بنانا ہے تو ابھی جتنا پانی اس کے ساتھ کم سے کم جائے اتنا بیٹر ہے دیستے ٹائم جیسے ضرورت ہوگی میں اس میں پانی آٹ کر لوں گی ہمارا ناشتہ بنے بڑی ایسا سواد فلیور فل اس کے لیے میں اس میں ڈالنے لگی ہوں تین سے چار بڑے چمچ کٹا ہوا ہرہ دھنیا اس کے نام لوکی ہے بڑی لوکی میں سے چھوٹا بیسٹ لیا ہے اسے چھیت کر کٹوکس کر لوں گی لوکی کاٹے تو اس چیز کا دھیان رکھے گا لوکی کے سینٹر میں جو حصہ ہوتا ہے وہ اگر تو پلپلا اور اس کے جو بیچ ہوں اگر وہ پکے ہوئے ہوں تو پھر آپ وہیں حصہ نکال دیجئے گا اسے کٹوکس مت کریے گا لیکن اب یہ جو میری لوکی ہے اس میں یہ پوشن سوفٹ ہے بلکل بھی پلپلا نہیں ہے اور جو بیچ ہیں وہ بہت ہی کچھے ہیں میں اس حصے کو بھی ساتھ ہی کٹوکس کر لوں گی یہاں میں نے ورتکے چاول کا پیسٹ بنا لیا ہے یہ دیکھئے گاڑا گاڑا پیسٹ بنا ہے صرف دو بڑے چمچ پانی ڈال ہے اسے بنانے میں اور اسے گاڑا بنانے کی ضرورت کیوں ہیں کیونکہ ہم اس میں ڈالنے والے ہیں لوکی اور لوکی میں اپنا ہی رس بہت ہوتا ہے اس میں جب نمک ڈالے گا تو یہ بہت پانی چھوڑتی ہے تو اسی لئے پیسٹ بناتے ٹائم کوشش کریں کہ کم سے کم پانی ڈالے کتوکس کرے ہوئی لوکی کو ٹرانسور کر رہی ہوں پیسٹ میں اور ساتھ میں یہ دھنیا اور ہر ایمیچ بھی اس میں ڈالنگے ایک چھوٹا چمچ نمک ورتکے دنوں میں بنائے تو اسے انہا نمک کا استعمال کر لیں ساتھ میں ایک چھتا ہی چھوٹا چمچ کارلی میچ کا پاودر اب دیکھئے اسے مکس کرتے کرتے ہی آپ کو خود کو ہی لگے گا کہ مکس کافی ڈھیلا ہو گیا ہے یہ دیکھئے میں اس میں کوئی پانی نہیں ملایا ہے صرف لوکی کے جوس سے ہی ہے اب اتنا لوز ہو گیا ہے ابھی میں اسے ڈھک کر سائٹ پر رکھتا ہوں اس کے بعد ضرورت انسار اس کی کنسسٹینسی اڈجسٹ کریں گے دس منٹ اڈجسٹ کرنے کے بعد اب دیکھئے یہ بیٹر اور بھی ڈھیلا ہو گیا ہے میں اس سے تھوڑا سا تھک بیٹر چاہئے اس کے لئے میں اس میں ڈالنے لگی ہوں پینٹ پاودر موگفلی کا پاودر اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 3 بڑے چمچ موگفلی کا پاودر ضرورت ہو تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ کے بیٹر کی کیا کنسسٹینسی ہے اس کے حساب سے دیکھئے گا اب یہ موگفلی کا پاودر بناتے کیسے ہیں آپ نے بس کچھی موگفلی لے گی ہیں اور اسے لو ٹو میڈیم ہیٹ پر بھون لینا ہے گیس پر برابر چلاتے ہوئے بھوننا ہے تاکہ جلے نہیں اور لگوٹی منٹ لگتے ہیں ڈائی سکی منٹ بڑی ایسا کلر آ جاتا ہے موگفلی پر اور ایک بار موگفلی ڈھنڈی ہو جائے تو اس کے لئے آپ اسے پیس لیجئے تھوڑا سا تو پاودر پاودر ہی کر لیجئے تو اسے کھڑے 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 دانے بھی رہیں ناشتے میں جب موہ میں آتا ہے تو اچھا سا کرنچ آتا ہے موگفلی سے اگر آپ چاہیں تو اس ٹائم پر ایک اوبلاوہ آلو ساتھ میں ماش کر کے اس میں مکس کر سکتے ہیں آلو ڈالنے سے اس میں بائنڈنگ اور اچھی ہو جاتی ہے لیکن میں آج یہ ریسپی بینہ آلو کے ہی بنا رہی ہیں اس سے بھی آپ دیکھے گا کہ بڑی ایسے ریزلٹس آ جاتے ہیں دیکھیں موگفلی مکس کرنے کے بعد ایسی کنسسٹینسی چاہیے ہمیں کوکنگ کے لئے اب اس سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی ایک بڑا چمچ نیمبو کا رس اور ساتھ میں ہی ایک چوتھائی چھوٹا چمچ بیکنگ سوڈا سوڈا اور نیمبو ریاکٹ کر دیں اور بل بلے اٹھنے لگتے ہیں اسے مکس کر دیں گے اسی بیٹر کے اندر ہی اسے ہمارا بیٹر ہو جائے گا لائٹ اور ناشتہ بنے گا سوفٹ لوکی ڈالی ہے تو لوکی سے بہت میجر سوفٹنس آتی ہے لیکن بیکن بیکنگ سوڈا ڈالنے سے بھی سوفٹنس آئے گی اور پھولا پھولا بنے گا پہلا ناشتہ میں بنانے لگی ہوں چھوٹی کڑھائی لے لی ہے جس میں نے گرم کر لیا ہے اس میں ڈالنے ہی تھوڑا سا کھی گھی ملٹ ہو جائے گا تو اسے پورے پان میں ہی سپلیٹ کر دوں گے گرم گھی میں ڈالنگی آدھا چھوٹا چمچ ساپو جیرہ جیرے کو مشکل سے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے بھوننا ہے اتنے میں ہی ڈال دینا ہے تیل آدھا چھوٹا چمچ ڈال رہی ہوں جیرے اور تیل دوموں سے ہی بڑیا سا پلیور آتا ہے اب ساتھ میں ہی میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ایک چھوٹھا چھوٹا چمچ کشمیری لال مش پاورڈر اچھے سے کلر کے لیے اگر آپ رت میں لال مش نہیں کھاتے تو آپ اسے سکپ پہ دیجئے گا اب ان سبی چیزوں کو اکٹھے بھون لوں گی بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے کیونکہ اب یہ بعد میں بھی کوک ہونے والا ہے تو اس میں ڈال دوں گی آدھا بیٹر آپ کتنے بڑے پین یا کڑھائی میں بناتے ہیں اس پر دیکھیں گا کتنا بیٹر دلنا ہے ہمیں اس کی بہت موٹی لیئر نہیں جاہیے یہ پتلا ہی رہے گا تب ہی اندر تک اچھے سے کوک ہوگا اور موائسٹ بھی رہے گا بیٹر ڈالنے کے ساتھ ساتھ پریس بھی کرتے جائیں گے بابر کی ٹھک میسا ہے اس میں ایک بات جو کڑھائی گرم ہوگی تو میں ہیٹ کو لوگ کر دیا تھا اور اس کے بعد سے اب لو ہیٹ پر ہی یہ کوک ہونے والا ہے اس میں لگا دیں گے پروپر فٹنگ کی لیڈ اب یہ اس لیڈ میں تو دیکھیں چھید ہے تو اسے کور کرنا ہے اگر بینہ چھید والی لیڈ ہو تو آپ میں لگائیے میں اس چھید کو تھوڑا سا گندہ واٹا لگا رہی ہوں تاکہ یہ چھید بند ہو جائے اب ہیٹ ٹیمپریری سیل ہو جائے گا اب بلکل لو ہیٹ پر میں اسے کو کھونے دوں گی اور مست پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ڈھکن اتار کر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سپیچلہ سے میں اسے موف کروں تو یہ آرام سے ہل رہا ہے یعنی کہ یہ ریلیس کیا جا سکتا ہے اس سائٹ پر تھوڑا سکھی ڈال دیتے ہیں گرم گرم ہمیٹ ہو جائے گا اسے میں بہت ہی دھیان سے اتار دوں گی پریٹ پر یہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے بہت ہی دھیان سے اتارنا ہے گرم کڑھائی میں بھی تھوڑا سا کھی ڈال دوں گی اور اسے بلکل گبھنی سپریٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو اس سائٹ کے لیے بھی آپ تھوڑا سا جیرہ تیل اور لامیچ کا تڑکہ لگا سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوئس ہے اب یہ جو ٹاپ سائٹ ہے اسے کر دیں گے کڑھائی کی طرف اور یہ دیکھیں جو سائٹ کو کھو گئی ہے بہت ہی بڑیا سا کلر آیا ہے اب اسے تھوڑا سا ہاتھ سے اس طرح سے پریس کرتے ہوئے ہم نے دوسری سائٹ سے بھی کوک کر لینا ہے ہاتھ سے پریس کریں یا پھر اس فچلا سے اب اس پر لیڈ نہیں لگانی ہے بس اسے کچھ کچھ سیکنڈ کے بعد اس طرح سے ہاتھ سے ہی لاتے رہیں گے دباتے رہیں گے اور کوک کر دیں گے مینچے والی سائٹ کو کھونے میں لگ بھائی سٹی منٹ لگیں گے ہیٹ پاپ نے برابر لو پر ہی رکھنا ہے اس ناشتے کا پیسٹ ٹیسٹ آتا ہے گرمہ گرم اسے آپ سرف کریں یا تو ورت والی چٹنی کے ساتھ یا پھر دہی رائٹے کے ساتھ تین منٹ میں بوسٹری سائٹ بھی کوک ہو گئی ہے اسے میں ٹرانسفر کر لوں گی یہ دیکھنے میں جتا سندر لگ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی بھی ہے فلیور فل ہے ورت کے لیے بہت بڑیا ہے اور روٹین کی ٹک کی پوری سے بہت الگ ورت کا دوسرا ناشتہ بنانے کے لیے میں نے اپنے پینٹ ہڑھا دیا ہے اس کو گرم کر لوں گی میں لو تو میریم کے بیچ میں ایک اور پینٹ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو میں اس کی ہر کیاوٹی میں تھوڑا تھوڑا سا تیل ڈال دوں گی دو سے تین بوند ہر کیاوٹی میں اور پھر اس طرح سے پینٹ کو گھوماتے ہوئے تیل کو ہر کیاوٹی میں تیل کو ہر کیاوٹی میں تیل بھی گرم ہو جائے گا پھر بیٹر کو مکس کر کے میں ایک ایک چھمچ بیٹر ہر کیاوٹی میں ڈال دوں گی میں نے ایک کپ سوار آئیس کا بیٹر بنایا تھا تو اس سے دیکھئے ایک تو روستی بن گئی ہے ہماری لوکی چاول روستی اور اب ایک ہی یہ پورا بارہ اپے والا پینٹ ہو جائے گا سب ہی کیاوٹی میں بیٹر ڈال کر میں اسے ڈھک دوں گی اور اسے کو کھڑ دوں گی لو اور میٹیم ہیٹ کے بیچ میں اور موس تین منٹ میں بھی یہ نیچے والی سائیڈ کو کھونے کو ہے تو اوپر کی طرح بھی میں ہر اپے پر ہی تھوڑا تھوڑا سے تیڑ ڈال دوں گی ہمیں دھیان سے پلٹ دیں گے اور تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی بڑیا سے کھو جائیں اور موسٹ دھائیم نٹ میں دوسری طرف سے بھی یہ کھو جاتے ہیں یہ دیکھئے اب میں آپ کو کھول کر دکھا رہی ہوں بڑیا سے پرفیکٹلی کوٹ اوپر سے کرسپ ہیں اندر سے سوفٹ ہیں اب جب ہی ورت کا کھانا بنانا ہو یا پھر ویسے ہی کوئی نئی چیز کھانے کا مند ہو تو آپ بنائیے اس طرح سے یہ اپے یا پھر روستیز روٹین کے ناشتے سے بہت ہی بڑیا چینج ہے پرنس کیسا لگا یہ ویڈیو سب سے پہلے تو یہ ویڈیو ٹیکنے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ میرا یہ ریسیپی پسند آئی تو پلیز 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 لائک کریں کومنٹ کریں اپنے سوشل نیٹ بکس پر شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے پونمس کیچن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن یاد سے کلک کیجئے گا تاکہ میری فیوچر نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو ملیں ابھی کے لئے ہے بائی آپ سے جلدی ملاکات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بائی